میرے جسمار میری روح کو تہارت دے دے تیرے محبوب محمد کی سنا کرنی ہے نحمدہو و نصلی و نصلیم على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ بحمن وحیم و جاء السیارت فارسلو واردہم فعدل دلوہم قال یا بشرہ هذا غلاب وصره بغاعہ واللہ علیم بما یعملون اور ایک قافلہ انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا دول ڈالا بولا ہائی کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں قدیشتہ تفسیر میں ارز کیا حضرت عیسیب علیہ السلام کے بھائی جناب عقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور داستان سنائی منگڑت حضرت عیسیب علیہ السلام کو اللہ نے پہلے اس کا علم دیا تین دن تک حضرت عیسیب علیہ السلام کوئے میں رہے بدھ جمعہ رات جمعہ اور وہ بھائی تین دن تک تک برابر جاتے رہے جس دن وہ آئے تھے کل ایک بھیڑی والی روایت بھی آز کی بھائیوں نے کہا بیڑیا کھا لیا آپ فرماتے ہیں کہ بیڑیا بڑا ہوشیار ہے عیسیب کے اڈیاں کھا گیا کرتا مکمل سلامت ہے ایک روایت یہ بھی امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے کہ حضرت عیقب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اس بیڑیوں کو بڑا کے لاؤ بھائی گئے اور بھیڑیا لے کر حضرت عیقب کی بارگاہ میں آئے حضرت عیقب علیہ السلام نے اس کا کان پکڑا اور فرماتے ہیں بتا تو نے میری یسیب کو کھایا ہے بھیڑیے کو اللہ تعالی نے زبان دی جیسا کہ اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے اور وہ کہتا ہے حضور میری شامت آئیے کہ میں نبی کے شہزادے پر حملہ کروں میں خود مصر سے اپنے بھائی کی تلاش میں مارا مارا اس جنگل میں آئے گیا اور وہ بھیڑیا کہتا ہے میری تو عمر ہو گئی میرے دات بھی نہیں ہے میں بھلا آپ کے شہزادے یسیب کو کیسے کھا سکتا ہوں اس بھیڑیے کو اللہ تعالی نے زبان دی اور بھائیوں نے بھی یہ سنا اب شروندہ ہوئے اور سوائے ندامت کے کچھ نہ تھا حضرت یعقب علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ تم سو جاؤ اور آپ فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اب صبر ہی بہتر چیز ہے اور صبر جمیل ہی ہے اور جو تم بتاتے ہو اس پہ اللہ میرا مددگار ہے چوتھے دن جب بھائی وہ گئے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یعقب علیہ السلام کو کوئے میں اس طرح محفوظ رکھا کہ آپ کے پاس جنت کے غلمان اس کوئے میں تشریف لیا چوتھے دن وہ گئے اور کل میں نے حضرت کیا واقعہ آیا پیش مالک بن زہر خضائی جو قافلہ اس کا بھٹک گیا تھا اور وہ ہوتے ہوتے اس جنگل میں چلا آیا اس کا مالک اس کا غلام تھا جس کا نام بشرا تھا جیسے کہا قَالَ يَا بُشْرَحَاذَا غُلَامَ تو بات روایتوں میں اس کا نام ہی بشرا تھا یا کچھ بھی نام راہ ہو اور انہوں نے اپنا پانی لانے والا بیجا اس بات کو یہاں رکھی یہ قبیلہ خضائی کا جو سردار تھا مالک بن زہر خضائی اس نے تقریباً پچاس سال پہلے خواب دیکھا تھا خواب یہ دیکھا تھا کہ تیرے ہاتھ یہ غلام لگنے والا ہے یہ غلام تیرے ہاتھ لگے گا اور تُو اس کو بیچے گا اور وہ بیچنا اور وہ غلام جو ہوگا وہ تیری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہویا جو تجھے عالی بنا دے گا اور بہت مال ہاتھ آئے گا اس نے خواب تو دیکھا تھا اسے کئی سال گدر گئے تھے اب یہ واقعہ پیش آگا غلام نے جیسے ہی رسی ڈالی اور حضرت عیسیب علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ بھائی لوگ ہی آئے ہیں روزانہ آتے تھے انہوں نے ہی مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے حضرت عیسیب علیہ السلام اس میں تشریف فرما ہو گئے ایک روایت امام محمد غزالی کے تعلق سے ملتی ہے کہ کونہ اندھیرہ تھا اور تاریخ تھا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیب علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا اس تاریخ کوئے میں آپ کو روشنی کیسے ملے گی حضرت عیسیب علیہ السلام کہتا ہے میں نبی آخر الزمہ پہ درود پڑتا تھا مجھے روشنی مل جاتی ہے یا کلمہ پڑتا تھا کیونکہ انبیاء ہیں اور انہیں سب معلوم ہے اللہ تعالی نے انبیاء سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمہ کے تعلق سے وعدہ عالم ارواح میں فرمایا ہے خیر اس جو ہے ڈول ڈالا گیا حضرت عیسیب علیہ السلام اس میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہی اس غلام نے اس کو کھیچا حضرت عیسیب علیہ السلام حسین و جمیل ہے اللہ 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 نے حسن اتنا بے مثال بنایا جس کا جواب نہیں تھا وہ کہتا ہے قرآن میں اس کا ذکر قولا یا بشرہ آدھا غل ارے ہائے کیسے خوشی کی بات یہ تو غلام آئے اس سے پونجی بنا کر چھپا لیا خیر چوتھے دن بھائی آئے یہ اس کو یہاں رکھیے اور یہ غلام اس کو قبیلِ کافلے میں لے کے جاتا ہے حضرت عیسیب علیہ السلام کو یہاں رکھیے اس کو بھائی آئے اور قوان جب دیکھا تو کھالی تھا تفتیش کی حضرت عیسیب علیہ السلام نہیں ملے دوڑے پتا چلا کافلہ آیا ہے اس کافلے میں حضرت عیسیب علیہ السلام کو دیکھ لیا یہاں تک کل میں نے عز کیا تھا اس کے مالک سے بات کرتے ہیں اور مالک غلام نے پالک کو بتائے کہ یہ شہزادہ ملا ہے بڑا حسین ہے مالک نے جب دیکھا وہ بھی خوش ہوا کہ رہی اس کو تو مصر کے بازار میں بیچیں گے تو بڑی قیمت ملے گی خیر اس کو پونجی بنا کے چھپایا اب یہ کافلہ یہیں پہ خیمہ زن ہے بھائی دونٹے دونٹے حضرت عیسیب علیہ السلام کو پال لیتے ہیں مالک سے بات کی کہ یہ ہمارا غلام ہے کہ ہم اسے کوئے میں چھوڑ گئے تھے اور یہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے کہا اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے بھگوڑا ماد اللہ تو کہا ہم اسے تمہارے ہاتھ گیچنا چاہتے ہیں ونہا اگر تو نہیں مانتا ہم تو اسے جبرن یہ لے لیں گے مالک ویسے ہی وہ مصر کے مالداروں میں تھا انہوں نے بھائیوں نے حضرت عیسیب علیہ السلام کو چند سکھوں کے درمیان مالک تو مالدار تھا مگر اس کے پاس چند چاندی کے تلائی کھوٹے سکھے تھے ایک لاکھ دو لاکھ الگ روایت یعنی چند سکھے مالک سے لیتے ہیں کسے مالک بن زار خزائی سے دستاویز بنایا اور کہا کہ جاؤ اب اس کو تم لے جاؤ یہ سارے معاملے دیکھو اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے کھوٹے داموں کے روپے میں بیچ دا چند روپیا لیا اور چونکہ ان کا مقصد حضرت یاقوب سے حضرت عیسیب علیہ السلام کو دور کرنا ہے اور انہیں اس میں پہلے ہی کچھ رغمت نہ تھی حضرت عیسیب علیہ السلام میں پہلے انہیں کوئی رغمت نہیں تھی انٹرسٹ نہیں تھا وہ خود یہ چاہتے تھے کہ یہ دور رہیں باپ سے تاکہ باپ کی توجہ کے ہم حقدار رہیں اور حضرت عیسیب علیہ السلام کی تعلق سے دو تین اس طرح کی کھوٹی باتیں کی بھائی وہاں سے روانہ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ چلو کوئے سے نکل کر اب یہ دور ہو جائے گا یہ مقافلہ مصر میں جا رہا ہے اور مصر میں ہی جناب عیسیب کا جو بھی حال ہوگا یہ مالک بیچے گا یا خدمت لے گا جو بھی ہو بھائی نکلے روایتوں میں آتا ہے بھائی دور رہ کر حضرت عیسیب علیہ السلام کو دیکھتے رہے چونکہ بھائی تے ایک فطری محبت بھی ہوتی ہے بھائی سے ایک رشتے کا تعلق بھی ہوتا ہے باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے جو بھی کیا مگر ایک محبت ہے دور سے دیکھتے رہے باتیں کرتے رہے اگر ہمارے باپ کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم عیسیب کو کبھی جانے نہ دیتے حضرت عیسیب علیہ السلام اپنے مالک سے کہتے کہ مجھے ان لوگوں کے پاس ذرا جانے دو ابھی آتا ہوں حضرت عیسیب علیہ السلام تشریب لے گئے اور آپ فرماتے تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا اور یہ معاملہ جو بھی کر رہے ہو میں یہ سارے معاملے اللہ کے لئے تم سے معاف کر رہا ہوں یہ تھوڑی باتیں ہوئی اور کہا باتیں گفتگ ہوئی اور یہاں چلے آئے کافلہ روانہ ہوا کافلہ کنان کے جنگل سے ہوتا ہوتا جب مصر پہنچا راستے میں کئی آبادیاں پڑتی ہیں حضرت عیسیب علیہ السلام کے تعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ جیسے آپ کافلے تھوڑا کافلے سے الگ ہو گئے بیچ میں جب کافلہ جا رہا تھا تو حضرت عیسیب علیہ السلام کے والدہ کی قبرہ تھا حضرت عیسیب علیہ السلام اپنے والدہ کے قبر پہ تشریب لے گئے اور انہیں اپنے ساری رودات سنائی معاملات سنائے واقعہ سنائیا کہ کیا ہوا آپ کے تشریب لے جانے کے بعد اور بھائیوں نے کس طرح جو ہے معاملات کیے آپ روئے والدہ آپ کو والدہ کی قبر سے جواب ملتا ہے یوسیب یہ غم کا وقت نہیں آئے یہ ساری مسئیبتیں اللہ کی طرف سے تمہیں درجات عطا کرنے کے لئے آپ خوش ہو گئے کافلے والوں کو پتا چلا مالک کا جو غلام تھا مالک بنزار قضائقہ کے بھو شہزادہ کہا گیا تو ڈوننے کے لئے نکلا حضرت عیسیب علیہ السلام راستے میں آپ کی والدہ کی قبر تھی وہاں پہ تشریف فرماتے غلام بڑا سخت تھا اس نے جناب یوسیب کو لیا اور پٹک دیا کہا میرے اجازت کہ بغیر تو کافلے سے نکل گیا یہ پٹکا جیسے کافلے میں پہنچتا ہے بادل سایا کیا اور بادل سے پتھر برسنے کیا مالک بنزار خضائی جو تھا وہ کہتا ہے اے کافلے والوں یہ کوئی عذاب کا سنکیت معلوم ہوتا ہے اور یہ حال ایسا نہ تھا کہ بادل آ جائے اور بادل سے اس طرح کی اولے گرنا یا پتھر گرنا ہو سکتا ہے ہمارے کافلے میں کسی سے بہت زیادہ بڑا گناہ سرزد ہوا ہے توبہ کریں یہ معاملات اعلان وہ کرتا ہے مالک بنزار خضائی کا غلام آیا میں نے اس شہزادے کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا اس نے توبہ کی اور وہ بادل ہٹ گیا اور پھر اسے بھی پتا چل گیا کہ حضرت عیسیب کا مقام کیا ہے مگر روایتوں میں آتا ہے اس نے حضرت عیسیب کو تھپر مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ پیرالیسس یعنی لقوہ زدہ ہو گئے کہاں مصر کا راستہ کہاں یہ کنان اردن کی زمین کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ آئے آبادی آتی رہیے جو یہ شہر بلسان آیا شہر تلسان آیا جہاں سے جاتے بیچ میں کچھ بد پرستوں کی آبادیاں آئی کافلہ جب پہنچا ایک شہر میں اور شہر والوں کے بازار گاؤں علاقے جہاں سے وہ کافلہ گزرتا حضرت عیسیب علیہ السلام کا حسن تھا جو علاقے گوچک مگا رہا تھا ایک جماعت آئی اور اس نے کہا کہ کون ہے شہزادہ کچھ ایک آبادی میں رکے تھے تو آبادی کے لوگ آ کر حضرت عیسیب علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کس نے تجھے پیدا کیا حسن ایسا تھا آپ فرماتے ہیں میرا خالق میرا مالک اور میجے پیدا کرنے والا اللہ وہاں دولہ شریک ہے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تو وہ قوم جو بدپرست تھی وہ کہتی ہے کہ جس نے تجھے جیسے حسین شہزادے کو پیدا کیا ہو جو تیرا خالق ہے یقین وہی عبادت کے لائق ہے پوری آبادی ایمان لے آتی ہے ایسے بہت سارے تاریخ میں واقعات ہیں وہاں سے کچھ بھرستوں کے علاقے گدرتے ہیں کچھ لوگ بھتوں کو جو ہے چھوڑ کر حضرت عیسیب علیہ السلام کی مادلہ عبادت کرنے لگتے ہیں حسین جب مصر قریب آیا تو اس راستے میں جو واقعات ہوئے لوگوں نے عیسیب علیہ السلام کو دیکھا حسنوں پہ کچھ فردتا ہوئے اور کچھ لوگ جو ہے اللہ کی بہدانیت کا اقرار یہ ساری چیزیں مالک دیکھ رہا تھا اس نے تنہائی مدلت عیسیب علیہ السلام کو بلایا اور کہتا ہے شہزادے بتا تو غلام نہیں لگتا ہے تو کونے صحیح بتا غلام کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور جنہوں نے تجھے بیچا ہے وہ بھی مجھے کوئی تاجر نہیں لگ رہے اور نہ تو مالک کا بھگوڑا غلام ہے ایسا تو نہ تیرے کرداش سے بتا چلتا ہے نہ تیری ذات سے بتا چلتا ہے حضرت عیسیب علیہ السلام اسے کہتا ہے ایک شرط بھی بتاؤ مگر راز کسی سے نہ بتا کہاں بتا حضرت عیسیب علیہ السلام فرماتے آئے کہ وہ جنہوں نے مجھے بیچا تھا وہ میرے بھائی تھے کوئی درباری نہیں تھے میرے بھائی تھے اور میں اللہ کے پیغمبر جنابِ یعقوب بن نساق ابراہیم کا شہزادہ اتنا سنا مالک رمک کے کھڑے ہو گئے مالک خزائی کے تاریئے میں نے کیا کیا کہ تُو اتنی بڑی ذات و شخصیت کا شہزادہ ہے حضرت ابراہیم کا پوتا اور جنابِ یعقوب کا شہزادہ ہے یقین ہے مجھے پہلے ہی معلوم تھا تیرا حسن اور تیرے کردار بتا رہے ہیں تو غلام نہیں ہے شہزادہ ہے حضرت عیسوب علیہ السلام نے اسے بتایا مگر وہ مالک جو تھا وہ چونکہ خواب دیکھا تھا اب اسے پتا چل گیا کہ پچاس سال پہلے جو خواب دیکھا تھا اور خواب میں مجھے بتایا تھا کہ کوئی غلام ملے گا اس کو بیچوں گا کہ یہ وہیں ہے پونجی جو خواب میں بتایا گیا تھا خیر مصر میں پہنچے مصر کا جو بادشاہ تھا ولید بن ریان بادشاہ مصر تھا اور اس کا جو وزیر تھا وزیر آدم قمطیر جو حضرت زلیخہ رضی اللہ عنہ کا شور تھا حضرت زلیخہ کا شور تھا اور مصر میں پہنچے اب واقعہ کافلہ مصر میں پہنچتا پہنچتا جو ہے جب تک مصر میں آئے ہیں سارے علاقے میں جناب یسوب علیہ السلام کے تعلق سے خبر فیل گئی ہے آپ اس کافلے کے ساتھ جب مصر میں وارد ہوتے ہیں آس پاس کے آبادی والے علاقے والے عزید مصر خود آتا ہے مالک خزائی جو تھا اس نے حضرت یسوب علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا سارے مصر میں خبر فیلی شروع میں تو یہ کیا کہ حضرت یسوب کا حسن نے جب اتنا مشہور ہوا تو مالک نے حضرت یسوب علیہ السلام کے چہرے پہ پردہ ڈا دیا اور تین دن تک لوگوں سے پیسہ وصول کرتا رہا کہ ایسے چہرہ نہیں دکھاؤں گا پہلے پیسہ دو ٹکٹ لگا دیا اس نے بہت سارا خزانہ ہاتھ آیا شہر میں بات پھیلی لوگ حضرت یسوب علیہ السلام کو خرید نہیں یہ سے آس پاس کے سلطان وزیر پوری پوری پونجی لے کیا اتنے میں بادشاہ ولید بن ریان کو پتا چلتا ہے وہ اپنے وزیر سے حکم دیتا ہے اس کا وزیر قمطیر جو تھا وہ اپنی بیوی جناب ذلے خان کے ساتھ مصر کے بازار یہاں اس کو ادھر رکھیں اب جرہ حضرت ذلیخہ خال سن لی حضرت ذلیخہ رضی اللہ تعالی نے بہت سال پہلے خواب دیکھا تھا خود ایک وزیر کی شہزاد ہی خود بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی حضرت ذلیخہ نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں کئی سال پہلے حضرت ذلیخہ سے بتایا گیا تھا تصویر جناب یوسف کی حضرت یوسف کی تصویر بتا گئی تھی کہ اے ذلیخہ یہ عزیز مصر ہے حضرت ذلیخہ کو یوسف علیہ السلام خواب میں بتایا گئے تھے کہ یہ عزیز مصر ہے یعنی یہ مصر کا وزیر و بادشاہ ہے اور اے ذلیخہ تمہیں اسی کی نکاح میں آنا حضرت ذلیخہ کو بیس سو رشتے آئے مگر آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا آپ اپنے والی سے منع کر دیتی اس زمانے میں جب مصر کے بادشاہ کے وزیر کا رشتہ آیا حضرت ذلیخہ نے ہاں کر لی رشتہ ہوا رشتے کے بعد پہلی جو شب تھی جب حضرت ذلیخہ اپنے کمرے میں عزیز مصر داخل ہوتا ہے جیسے حضرت ذلیخہ نے عزیز مصر کو دیکھا کہتی واللہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے غمگین ہو گئی مجھے تو کہا تا عزیز مصر جو خواب میں دیکھا یہ تو نہیں آئے تو پھر خواب کا مطلب کیا اور یہ عزیز مصر تو یہ وہ چہرہ نہیں جو دیکھا تھا اچھل گئیں عزیز مصر کہتا کیا ہوا حضرت ذلیخہ نے چھپا لیا کہ کچھ نہیں ہوا اب دیکھئے اللہ تعالی کی قدرت کہ عزیز مصر سے نکاح تو ہوا مگر وہ حضرت ذلیخہ پہ قادر نہ ہو پایا قربت نہ ہو پائی چونکہ مشوت الہی ہے کہ یہ جو بھی ہے مگر اس کو نکاح میں پیغمبر کی آنا ہے اس لیے انتظام ہو رہا ہے پھر عزیز مصر کے تعلق سے بہت سار روایت کچھ لوگوں نے قصہ کہانیاں بھی گھر ڈالی ہے خیر حضرت ذلیخہ کی ایک خاص رازدار خادمہ تھی اس سے کہا کہ مجھے تو خواب میں جس مصر کے بادشاہ کی تصویر دکھائی گئی تھی یہ مصر کے بادشاہ تو ہیں مگر یہ وہ تصویر نہیں وہ چہرہ نہیں کنیز جو تھی بڑی کشف والی تھی کا انتظار کیجئے جب آپ کو خواب میں کوئی چہرہ بتایا گیا ہے انتظار کیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہو اور رات کا سارا قصہ بتایا کہ بس کچھ حالات بہتر ہونے والے ہیں خیر اتنے میں کئی سال گدر گئے اور حضرت ذلیخہ ہیں کہ روزانہ اپنے استغراق میں رہتی ہیں اور جو خواب میں ایک مرتبہ اس نے یسوب دیکھا تھا وہ دھور آ رہی یہاں کئی سال اس خواب والے چہرے کی محبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں وہ چہرے والا بازار مصر میں آ گیا ہے سنی پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض